علیہ باز زفر کٹرینا کیف کے ساتھ سوپر ہیرو فلم بنانے جا رہی ہیں جو دو سیریز میں ہوگی یہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہی تھا اب خبریں آ رہی ہیں کہ فلم کا بجٹ لگ بھگ دو سو کروڑ کے آس پاس کا ہوگا اسی سے پچاسی کروڑ پہلے پارٹ میں خرچوں گے اور باقی کے دوسرے پارٹ میں خبر یہ بھی ہے کہ فلم کو نیٹ فلکس پر ریلیس کیا جائے گا بتا دے علیہ باز زفر کی فلم میں کٹرینا سوپر ہیرو کے کردار میں نظر آئیں گی مہاراشت میں کورونا کے معاملے باقی راجیوں کے مقابلے کافی زیادہ ہیں لہٰذا کورونا وارئیرز کی سرکشہ کا سوال بھی اٹھ رہا ہے پرواسی مجدوروں کی مدد کرنے کے بعد سونو سود نے مہاراشت پولس کے لیے پچیس ہزار فیس شیلڈ ڈونیٹ کی ہیں مہاراشت کے گری منتری انیل دیشمک نے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے سونو سود کا دھنے بات دیا پورو کے اندری منتری سوبرمنیم سوامی کے دوارہ نیوکٹ کیے گئے وکیل اشکر نے ممبائی پولس کو خط لکھ کر سوشاند کے ممبائی والے بنگلے کو سیل کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے اس خط میں لکھا کہ جب تک کسی آخری فیصلے پر ممبائی پولس نہیں پہنچتی ہے تب تک اس پلیٹ کو سیل کیا جائے تاکہ اس میں موجود ثبوتوں کو نہ مٹایا جا سکے سوشاند تب ہمارے بیچ نہیں ہے ان کے چاہنے والے ان کو الگرک طرح سے شردھانجلی دے رہی ہیں اسی بیچ ٹی وی کوئین اور سوشاند کو ٹی وی میں پویتر رشتہ کے ذریعے پہچاند دلانے والی ایک تاکہ پور نے سوشاند کی یاد میں پویتر رشتہ فنڈ کی شروعات کی ہے جس کے ذریعے وہ مانسک طور پر پریشانی جھیل رہے لوگوں کی مدد کریں گی The Family Man ویب سیریز بنانے والے راج ان ڈیکے کی جوڑی جب جب درشگوں کے لیے کچھ لاتی ہے کمال کر جاتی ہے انہی دونوں کی جوڑی نے ستری کی کہانی بھی لکھی تھی اور فلم کو پروڈیوز بھی کیا تھا خبریں آ رہی ہیں راج ان ڈیکے کی جوڑی ایک بار پھر سے ویب سیریز بنانے جا رہی ہیں جس میں شاہد کا پور لیڈ رول میں نظر آ سکتے ہیں بہرحال ابھی ان خبروں پر کنفرمیشن نہیں آیا ہے اپنے زمانے کی مشہور اداکارہ ممتا کلکرنی بولی وڈ سے پوری طرح سے دور ہیں کئی سپرسٹارز کے ساتھ کام کر چکی ممتا کلکرنی اب اپنی نیجی زندگی میں بزی ہیں ممتا کلکرنی کی زندگی کافی بیوادوں سے بھری رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ ویرے دی ویڈنگ اور دبنگتری کے پروڈیوسر نکھل دویدی ممتا کلکرنی کی زندگی پر فلم بنانے کی سوچ رہی ہے حال ہی میں خبر آئی کہ زویا اکتر فلم کی تیاری کر رہی ہے جس میں وہ رنبیر سنگھ اور کٹرینا کیف کو کاسٹ کرنے کی سوچ رہی ہے اسی بیچ رنبیر سنگھ چار مہینے گھر میں رہنے کے بعد سیلون پہنچے رنبیر کے ہیر سٹائلس نے ان کے ساتھ ایک فوٹو شیئر کی ہے مانا جا رہا ہے کہ رنبیر زویا کی اسی فلم کے لیے کمر کس رہے ہیں حال ہی میں ویدیو جاموال کے فلم یارہ کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے اسی بیچ ویدیو جاموال کا ایک فرضی ٹویٹ کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں لکھا ہے تم لوگ بہت ریل ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے نا میری فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے دیکھا اس ٹویٹ کو لے کر ویدیو جاموال نے صفائی دی اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی ٹویٹ نہیں کیا لیکن جس بھی فرضی شخص نے ٹویٹ کیا ہے اس نے اس کو اتنا اصلی کیسے دکھا دیا یوں تو بولیوڈ ستاروں کے سوشل میڈیا پر کئی فان پیجز ہوتے ہیں لیکن ذرا سوچئے کسی ستارے کا فان پیج بنے اور اس پر ایڈلٹ کنٹنٹ پوسٹ کیا جائے تو پھر کیا ہو کچھ ایسا ہی ہوا ہے ساکی ساکی گرل اور حال ہی میں بگ بوس تہرہ میں نظر آئی کوئنا مطرہ کے ساتھ کوئنا مطرہ نے اس کی شکایت پولیس سے کی ہے اور اس اکاؤنٹ پولر کے خلاف ایکشن لینے کی بات کہی ہے حالی میں خبریں آئیں کہ شیکھر سمن کے بیٹے ادھیان سمن بگ بوس چودہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں ان خبروں پر ادھیان سمن نے ٹویٹر پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ دنیا کا سب سے آخری شو بھی ہوگا تو بھی میں اس شو میں جانا پسند نہیں کروں گا میں اپنے کریئر میں اس طرح کی شو نہیں کرنا چاہتا